بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آف کلاس ایرد ایم یور اسلامیات ٹیچر میمونہ ای ہوبیو آل ار ویل ایڈ سیف ویڈیو فیملی ایٹ ہوم سٹوڈنٹ ٹیک آؤٹ یور اسلامیات بک ایڈ اوپن پیج ٹمبر ففٹی ایٹ ہمارے سبق کا انوان ہے انداز گفتگو بول چال کے طریقے کو انداز گفتگو کہتے ہیں شائستہ گفتگو آداب زندگی میں سے ایک اہم عدب ہے گفتگو سے آدمی کے عقائد رتبے کردار اور خیالات کا اندازہ ہوتا ہے یعنی ہماری بات چیت کرنے کا انداز ہمارا بولنے کا انداز ہماری شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو نہایت شیری اور حکیمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے کامل نمونہ بنایا ہے یہی وجہ تھی کہ آپ گفتگو جب کرتے تو لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے تھے آپ نے فرمایا ترجمہ میرے رب نے مجھے عدب سکھایا پس اس نے مجھے سب سے اچھا عدب سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خطے میں پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کو اپنی شائری اور فن تقریر پر اس قدر فخر تھا کہ وہ دوسری علاقوں سے آنے والے لوگوں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شیری کلام تھے یعنی آپ کا لہجہ بہت نرم ہوتا تھا سادہ اور واضح الفاظ میں گفتگو فرماتے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے بات کرتے تھے جب آپ گفتگو فرماتے وہ اتنی واضح ہوتی کہ اگر سننے والا اسے یاد رکھنا چاہے تو وہ یاد رکھ سکے خوش کلامی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے عدب و احترام اور محبت و الفت سے بات چیت کرنا تاکہ آپس میں اچھے تعلقات قائم ہوں مثلا سلام کرنا حال پوچھنا دعائیں دینا وغیرہ خوش کلامی میں شامل ہیں اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اس لئے ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نہ تانہ دیتا ہے ایک مسلمان کی خوبیاں بیان کی جاری ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر محذب رویہ کا ارتکاب کرے کیونکہ ایک اچھے مسلمان کی شان اس سے بہت بلند ہے وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے بھلائی اور نیکی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی بات کرے اور سخت لہجے میں گفتگو نہ کرے نرمی اور پیار والی گفتگو کا اچھا تاثر ہوتا ہے اور یہی خوش اخلاقی کی نشانی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ گفتگو فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البدیہ خطبہ ارشاد فرماتے فی البدیہ کا مطلب ہے کہ جیسا موقع ہے اسی کی مناسبت سے خطبہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کی باتوں کو تو عام فکروں میں ادا فرماتے لیکن جب بات کو زیادہ موثر بنانا ہوتا تو اپنے خطبوں کا آغاز سوال کی صورت میں شروع فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے گفتگو سے منع فرمایا جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو یعنی انہیں دکھ پہنچے تکلیف پہنچے نیز اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی زمانت دی ہے آزاری ہو اور اس کا دل دکھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث و مباحثے سے دور رہتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی وسط میں گھر کی زمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے باز آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچی بات کرتے تھے آپ کو جھوٹ سے نفرت تھی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ناراضی اور خوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس سے بھی گفتگو فرماتے اس کی ذہنی استداد کا خیال رکھتے تھے ایک شخص کسی دوسرے علاقے سے آپ کے پاس آیا اور اپنے مقصود لہجے میں آپ سے بات کی آپ نے اسی لہجے میں اسے جواب دیا اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو وہ یقیناً پریشان ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انچہ بولنے سے منع فرماتے تھے گویا اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا ایک اہم سبب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو تھا آپ کے کلمات بولنے میں مختصر مگر معنی کے اعتبار سے وسط رکھتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم با مقصد گفتگو کو اپنا اشعار بنائیں فضول اور بے معنی باتوں سے پرہیس کریں تاکہ ہماری گفتگو بھی لوگوں پر بہتر تاثر چھوڑے اور آپس میں تعلقات بہتر ہوں اچھے اخلاق کے لیے انداز گفتگو کا بہتر ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کی گفتگو کا انداز جس قدر اچھا ہوگا لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے یہ ہے کہ آپ کو انداز گفتگو کا مفہم سمجھ آ گیا ہے Thank you students and pray from Allah to keep us all safe from COVID-19 Stay home, stay safe Allah حافظ